اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم چیک کریں گے ماشاءاللہ مشین تو زبردست ہے مگر کپڑے سے اترنے میں جب کپڑے سے اترتی ہیں مطلب مشین اترتی ہیں تو داگہ توڑ دیتی ہیں تو اس کو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں آپ بھی چیک کریں یہ بلکل سکیڈ میں اگر ہم اترتے ہیں تو یہ داگہ کارتی ہیں ویسے یہ عام مشینوں کی مطلب معمول کے حساب سے یہ داگہ توڑتی ہیں مگر ہم کوشش کرتے ہیں اس پر کہ یہ مسئلہ اس کا کم ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے مطلب کہ دی کو کول نہ ہوگا ٹیک ہے یہ جو ڈی ہیں اس کو ہم کولیں گے شٹل کو چیک کریں گے اور اس کا جو گز وغیرہ ہیں یہ بھی ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں اوپر بلکل داگہ یہ نہیں توڑتی اور یہ اس میں نم بھی نہیں ہے سلائی میں نم بھی نہیں آرہا مگر یہ مسئلہ اس میں ہے اور یہ آرام سے میں اتر گیا کپڑے سے تو داگہ نہیں توڑی اس میں یہ دیکھیں اگر آرام سے اترتی ہے تو یہ نہیں توڑتی داگہ مگر سپیڈ سے جب اترتی ہے مطلب مشین توڑی پھر داگہ توڑ دیتی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ داگہ توڑ دیتی ہے تو اس کو ہم اس ویڈیو میں سیکھ کریں گے ویڈیو کو اور سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں انشاءاللہ اس مسئلے کا کسی نہ کسی طریقے سے حل نکال دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لی ہے کہ مطلب یہ کپڑے سے اترتے ہوئے مشین داگہ توڑتی تھی تو اب یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ اب اس طرح نہیں ہوگا یہ دیکھیں بلکل فل سپیڈ میں میں چلا رہا ہوں اور یہ ساتھ میں ریو سپیڈ اور سٹارٹر پہ ویسے کے ویسے ہی میں نے پیر رکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک سلائی ہو گئی تو یہ اس طریقے سے بلکل فل سپیڈ میں کپڑے سے اتر گیا ہوں اور داگہ نہیں توڑی مشین میں ایک اور بھی سلائی مار دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میں ریو سٹارٹر پہ ویسے ہی میں اور کپڑا بھی دیکھیں آپ بلکل مائکرو کپڑا ہے بیکار کپڑا ہے اور نم بھی نہیں ہے کچھ بھی دیکھیں تو اس کا سٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں بلکل فل اچھا جی ایک بات اور یہ اس ٹیم جو داگہ تھا اس میں وہ وائٹ تھا یہ آف وائٹ داگہ ہیں شاید ٹیلر حضرات کو پتا ہوگا کہ آف وائٹ داگہ سب سے کمزور داگہ آف وائٹ کا ہوتا ہے آف وائٹ کلر کا جو داگہ ہوتا ہے وہ سب سے کمزور داگہ ہوتا ہے تیلیہ ایک پسپے میں چاہتا ہوں بلکل فل دیکھیں بلکل فل سپیڈ میں میں اترتا ہوں کپڑے سے اور مشین داگہ نہیں ٹوڑتی تو سب سے پہلے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے چھوڑا قریب ترے سے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ سوئی اگر زیادہ اوفر ہے مثال کے طور پر نیچے سے دیکھیں یہاں پر اس کی سراخ نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے نظر آ رہی ہوگی تو صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شٹل جیسے کہ سوئی میں جو جگہ ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو شٹل کا مطلب شٹل یہاں سے داگہ جو پکڑتا ہے تو اس کے بلکل سینٹر میں آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بوڑ جو ہے یہ دیکھیں اس کا یہ جو پاسلہ ہے یہ آپ نے تقریباً کم نہیں رکھنا بلکل زیادہ جام نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ اتنا رکھنا ہے یہ تقریباً میں آپ کو انچٹیپ کی حساب سے بھی نہیں بتا سکتا مگر یہ انگلی میری اندر مطلب نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور دان جو ہیں دان بلکل نارمل حالت میں ہیں مطلب نہ زیادہ اوپر ہے نہ زیادہ نیچے ہیں ٹھیک ہے تو کپڑے میں نم بھی نہیں آ رہی ہے اور سلائی مطلب کے بھی نہیں توڑتی مشین ٹھیک ہے اور یہ بھی نارمل حالت میں ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر توڑا سمیں ٹائٹ کر دوں یا ڈیلا کر دوں تو پرکنی پڑے گا ٹھیک ہے یہ فل سپیڈ میں میں کپڑے سے اترتا ہوں اور سلائی داگہ نہیں توڑتی مشین ٹھیک ہے اور یہ اس کی سلائی ہے سلائی بھی بلکل زبردست ہے نم بھی نہیں آ رہا اور مشین مطلب کہ داگہ بھی نہیں توڑتی ہے اور داگہ بھی آف وائٹ ہے تو اس طرح سے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایک پرانے مشین جاپانی مشین کا ٹائم چھیڑوں گا جس کا مطلب یہ ٹائم ہے تو اس کو ہم چھیڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں مطلب سٹنگ اس کا کروں گا تو اس کے لیے آپ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کا بٹن جو ہے یہ دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے دیکھیں جی شکریہ اللہ حافظ